تو فرنٹ اگر آپ ایک ایمیل آئی ڈی بھول چکے ہیں جو کہ آپ نے کبھی بنائی تھی یا پھر آپ اپنی ایمیل آئی ڈی کا پاسپرٹ بھول چکے ہیں تو یہ دونوں کے لیے بہت ہی اچھا ویڈیو ہے پوری میں آپ کو جانکاری دوں گا پر آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ بھبس میں آگے کبھی ایسا مت کیجئے گا کہ آپ ایمیل آئی ڈی بھول جائیں اور پھر اس کو ڈھوڑنے کی کوسس نہ کریں کیونکہ اگر آپ ایمیل آئی ڈی اپنی بھول جاتے ہو تو اس میں آپ کا پرسنل ڈاٹا سیب ہو جاتا ہے جو کہ بہت ہی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ نے پچھلی بار سنا ہوگا کہ امتہ بچن کا ایک ٹوٹر ایکاؤنٹ ہے ہو گیا تھا اور اس طریقے سے آپ کی کوئی جانکاری پرسنل چلی جاتی ہے جیسے آپ فیس بوک ایکاؤنٹ بنائے ہو ٹوٹر ایکاؤنٹ بنائے ہو یا گوگل پر ایکاؤنٹ بنائے ہو تو آپ کا پیسہ بھی کوئی چوری کر سکتا ہے تو ایسی سوچیسن میں آپ کی جتنی بھی ایمیل آئی ڈی ہیں میں آج جو ٹرک بتاؤں گا اس سے آپ ساری ایمیل آئی ڈی کبر کر سکیں گے اگر آپ ایمیل آئی ڈی کا پاسپرٹ بھول چکے ہیں تو وہ بھی آپ ریکاور کر سکیں گے تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور آج آپ کو بتاتے ہیں کیسے ریکاور کرتے ہیں تو چینل کو سسکرائب درو کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چلی دکھاتے ہیں آپ کو تو میں دونوں کیلئے آپ کو بتا دوں آپ اپنا جی میل آئی ڈی کریں گے جی میل آئی ڈی کرنے کے بعد آپ کی اگر ایمیل آئی ڈی لاؤگن ہے کوئی ان ایمیل آئی ڈی تو وہ یہاں پر سو ہوگی اگر نہیں ہے تو آپ کو اس طریقے کا آپسن آئے گا اگر آپ کی ہے تو آپ یہاں پر کلک کیجئے گا اور یہاں پر ایڈ انادر ایکاؤنٹ پر کلک کیجئے گا اور اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ کو ڈائریکٹ اس پیچ پر پہنچائے گی تو آپ کو یہاں گوگل پر کلک کر دینا ہے اور گوگل پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر کچھ دیر بعد اس طریقے سے آپسن آئے گا تو یہاں پر لکھا ہوگا ہے فارگیٹ ای میل یعنی کہ یہ جب آپ ای میل آئی ڈی بھول چکے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم فارگیٹ ای میل پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر ہمیں یہ مانگتا ہے موبائل نمبر ڈالنے کے لیے یا پھر آپ کو تھوڑی بہت یاد ہے ای میل آئی ڈی تو وہ ڈالیے تو ہمیں ای میل آئی ڈی بلکل یاد نہیں ہمیں اپنا پتا کرنا ہے کہ ہمارے فون سے کتنی ای میل آئی ڈی لنک ہیں تو ہم یہاں پر اپنا موبائل نمبر ڈال دیں گے دھونڈنے کے لیے ای میل آئی ڈی اور اس موبائل نمبر کو میں نے چھپا دیا ہے اس کو آپ کو نیکسٹ کر دینا ہے موبائل نمبر اپنا ڈال دینے کے بعد یہاں پر آتا ہے آپ کا فرشٹ نیم اور لاشٹ نیم اب دیکھیں مجھے بلکل بھی پتا نہیں ہے میری ای میل آئی ڈی کا فرشٹ نیم اور لاشٹ نیم میں آپ یاد رکھی آپ نے اپنا ہی نام ڈالا ہوگا جیسے میں یہاں پر ڈال دیتا ہوں میرے کو تھوڑا بہت یاد ہے جیسے میں نے یہاں پر ایک نام ڈالا سنجیب کمار تو فرشٹ نیم میں نے ڈالا سنجیب اور لاشٹ نیم میں ڈالا کمار اگر آپ کا نام کوئی ایسا ہے جیسے اکیلا سنجیب لکھتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے دونوں میں آپ نے سنجیب سنجیب بھرا ہو تو مطلب آپ یہ ڈال کر کے دیکھئے گا دو چار بار دیکھیں جیسے میں ہاں ڈال کے نیکسٹ کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے یہاں پر یہ کہتا ہے کہ آپ کے موبائل نمبر پر ہم ایک اوٹی پی بھیجنا چاہتے ہیں تب ہی ہم بیوریفکیشن کریں گے تو ہم یہاں send button پر click کر دیتے ہیں تو جیسے ہی send button پر click کرتے ہیں تو آپ کے number پر ایک OTP بھیج دیتا ہے جو کہ آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے تو جیسے ہی ہم submit OTP پر click کرتے ہیں تو یہاں پر ایک email ID open ہو کر کے آ جاتی ہے ہم اس پر click کر دیتے ہیں جیسے ہی ہم اس پر click کرتے ہیں تو یہاں پر یہ کہتا ہے enter your password آپ دیکھیں جب ہمیں email ID کا پتہ نہیں ہے تو جائرسی بات ہے ہم password بھی بھول چکے ہوں گے تو یہاں پر ہم کریں گے more way to sign in نیچے لکھا ہوگا یا پھر یہاں پر forget password لکھا ہوگا ان دو میں سے کچھ بھی لکھا ہو تو آپ وہاں پر click کر دیجئے جیسے ہی آپ click کریں گے تو یہاں پر یہ پوچھتا ہے forget password تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ہم password بھول چکے ہیں تو forget password پر ہم click کر دیں گے تو یہاں پر ہمیں ڈالنا ہوتا ہے یہاں پر کہتا ہے enter your last password یعنی کہ آپ کو کچھ انک یاد ہوں آخری password کے تو آپ وہ ڈال دیجئے پر ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں یاد ہے تو ہم نیچے try another way try another way پر ہم click کر دیں گے جیسے ہی ہم یہاں پر click کریں گے تو یہاں پر یہ پھر ایک OTP بھیجتا ہے آپ کے mobile number پر تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی اب بھیج دو یہاں ہم send button پر click کر دیتے ہیں جیسے ہی send button پر click کرتے ہیں تو یہاں پر ایک OTP بھیجتا ہے جو کہ یہاں پر یہ automatically ہی submit کر لے گا اور اگر نہیں کرتا ہے تو آپ یہاں پر OTP ڈال دیجئے گا تو اس OTP کو ڈال دینے کے بعد یہاں پر ہم send button پر click کر دیں گے اور جیسے ہی جو ہے next button پر ہم click کرتے ہیں تو یہاں پر آتا ہے یہ password ڈال دینے کے لیے یہاں پر دیکھیں password بنانے کے لیے آ جاتا ہے آپ کو یہاں پر ایک کوئی چاہ بھی password بنا لینا ہے وہی password آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے password کے لیے میں بتا دوں strong password ایسا ہونا چاہیے پہلے کوئی bird یعنی کی A سے Z تک کا کوئی بھی bird اس کے بعد کوئی سی بھی سنکھیا بھر دیجئے آٹھ سے ادھک انگ کا آپ کو password بنانا چاہیے اور جب ہم password بنانے کے بعد یہاں next پر click کرتے ہیں تو یہاں پر I agree کر دیتے ہیں اور ہم اپنی email id میں successfully login ہو چکے ہیں یہاں پر یہ ix rep پر ہم click کر دیں گے ٹھیک ہے نا اور جیسے ix rep پر ہم click کرتے ہیں تو اگر یہاں پر ہم دیکھیں اپنی gmail میں تو یہاں پر ہم success پوری دیکھ سکتے ہیں login ہے میں نے email id چھپا رکھی ہے تو یہاں پر میں login ہو چکا ہوں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے چینل کا بٹن لال ہے تو یہاں دبا کر کے اس کو کالا کر دیجئے اور ایک گھنٹی بٹن پر جیسے ہی click کریں گے تو اس آل کی notification پر click کر دیجئے